السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جارہے ہیں ساحل عدیم صاحب پیس کیا ساحل عدیم کو واقعاً گرفتار کیا جائے گا ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گے ساحل عدیم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ہیں کون بنیادی طور پر ایک موٹیویشنل سپیکر سمجھ لیں ان کو یوٹیوبر سمجھ لیں وہ لیڈرشپ کے کورس کراتے ہیں اور ڈیویلپمنٹ پرسنلٹی ڈیویلپمنٹ کے کورس کراتے ہیں جو ان کی انکم کا ایک بڑا ذریعہ ہے اچھے خاصے پڑے لکھے ہیں یونیورسٹی آف شیکاؤگو سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ٹورنٹو میٹروپیلٹن یونیورسٹی میں بھی یہ پڑھتے رہے کچھ عرصہ ان کا جو میجر سبجیکٹ ہے وہ اسلام کو بنیادی طور پر ایک نظام کی طور پر پیش کرنا ہے اور نظام کی طور پر نافذ کرانے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اسلام کو ایک نافذ کرا کے بات کرنی چاہیے کہ اسلام بطور نظام کیسے نافذ ہوگا موٹیفیشنز بھی کرونے کے وجہ سے کچھ باتیں ایسے کر دیتی ہیں جو دوسروں پر گران گزرتی ہیں اور اکثر کانٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں گزشتہ کچھ ہفتے پہلے ان کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی یہ خلیل و رحمان کمر کے ساتھ جس میں یہ لفظ تاغوت بنا کی بنیاد پر ایک لڑکی کو جاہل کہہ رہے تھے جس پر بہت زیادہ میمز بنی اور بہت زیادہ شورت حاصل کی پھر انہوں نے بات میں نہ چاہتے ہوئے اس پر معذرت کی کچھ ماہ پہلے انہوں نے سندھیوں کے حوالے سے بات کی کہ جب نظام کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نظام نہیں لاؤگے تو یہی ہوگا ہر وڈیرہ اپنے چودری کو اپنی بیٹی پیش کرتا ہے سندھی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ آپ یہ سسٹم چلتا رہے گا وہاں ان کی بیٹیاں شادی سے پہلے چودریوں کے پاس جاتی ہیں تو سندھ کے ایک وکیل نے اس بات کو لے کر سندھ کی سیٹی کورٹ میں ایک کیس فائل کر دیا جولائی میں یہ کیس فائل کیا گیا اور سپٹمبر دوہزر چوبیس میں کورٹ نے ساحل عدیم صاحب کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دی ہیں ایرسٹ وارنٹ اگر وہ چوبیس سپٹمبر کو کورٹ میں پیش نہیں ہوتے ہیں تو پولس کو لیے حکم ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لائے آ جائے لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں اگر سائل عدیم صاحب عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں تو اس میں سزا کا کوئی امکان نہیں وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں گے یا ان کی وضاحت کر دیں گے معافی مانگ لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی نان بیلیبل وارنٹ تب جاری ہوتے ہیں جب بار بار بلانے کے باوجود بھی ملزم پیش نہ آ رہا ہو تو ابھی تک جولائی سے ابھی تک کئی ہیرنگز ہوئی ہوں گی جس پر سائل سب پیش نہیں ہوئے اور ابھی کورٹ نے نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دی ہے کیا سر سائل عدیم وہاں پہ جائیں گے اور عدالت سے معافی مانگیں گے یہ تو چوبیس کو ہی پتہ چلے گا آپ کس بارے میں کہہ رہا ہے عدالت کا یہ طرز ملدرست ہے یا اس وکیل صاحب کا یہ طرز ملدرست ہے کہ ایک چھوٹی سے بات کو لے کے آپ اتنے بڑے شخصیت کو عدالت میں گھسیٹنے کی بات کریں اگر انہوں نے اگر چیتنی بری بات بھی نہیں کی سن کے کچھ حلاقوں میں شاید ایسا ہوتا بھی ہو ان کا تجربہ ہوگا تب انہوں نے بات کی ہے برحال آپ اپنی رائے کا اظہار کمیٹ بار میں ضرور کیجئے گا اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کرتا چلوں کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا